حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی دن ہر بالک شخص پر غسل کرنا واجب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستاون بیقریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھوسے پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 883 سیدنا ابو لبابا بدری بن عبد المنظر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں دنوں کا سردار اور عظیم ترین ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عید الفطر اور عید العزا کے دنوں سے بھی عظیم ہے اس میں پانچ خسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی میں ان کو زمین پر اتارا اسی میں ان کو فوت کیا اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے جب تک خرام کا سوال نہ کرے اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی یہی وجہ ہے کہ مقدر فرشتے آسمان زمین ہوائے پہار سمنگت یہ تمام جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اسی جمعے کو قیامت برپا نہ ہو جائے حدیث نمبر چھپیس سو پہ چالوے مصنط احمد حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگ جمعے چھوڑنے سے پاس آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ یقینی طور پر غافلین میں سے ہو جائیں گے سننے نسائی حدیث نمبر 1371 ایک انساری بزرگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں غسل کرنا خوشبو لگانا اور مصفاق کرنا ہر مسلمان پر حق ہے حدیث نمبر 2751 مسلمان احمد سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے نماز سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں خود ان آدمیوں سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں حدیث نمبر 2716 مسلمان احمد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن حصلِ جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی غربانی دی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی غربانی دی اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈھے کی غربانی دی اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی غربانی دی اور جو کوئی پانچوے نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا لیکن جب امام خدبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خدبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو اکاسی